دلی سے خبراری جہاں پر خالستان کمانڈو فورس کا ایک آتنکی گرفتار کیا گیا ہے آتنکی گرسیوک پچاس سے زیادہ آتنکی گدویدیوں میں شامل بتایا جا رہا ہے چھبیس سال سے زیادہ سمجھ جیل میں بیتا چکا ہے گرسیو پٹیالا ہاؤس کوٹ نے دو معاملوں میں جاری کیا تھا گیر زمانتی وارنٹ اور اب خبر یہ ہے کہ پاکستانی آتنکیوں کے بھی لگاتار سمپرک ما تھا گرسیوک فلال گرفتار کیا گیا ہے اندرسین ہمارے سمجھ آتا ہے اس خبر پر جھوڑے ہیں فون لائن پر اندرسین کیا جانکاری فلال کہاں سے گرفتار یو بی ایس کی شنکر دیکھیں بتا دو کہ برسیوک جو ہے اس کے اوپر پچاس سے زیادہ آتنکی معاملے جو ہیں یہ ان گتوی ویڈیو میں شامل رہا ہے اور کئی معاملے سے اوپر درج ہیں اس کو بی تی رات جو کرائیم برانچ ہے دلی پولس کی اس نے آئی ایس بی تی کے پاس سے گرفتار کیا ہے یہ دلی سے باہر جانے کی شراک میں تھا اور ایجنسیوں کو یہ انپوٹ ملا تھا ساتھی کرائیم برانچ کی جو ٹیم ہے وہ کافی لمبے عرصے سے گروسیوک کو ٹریس کر رہی تھی کیونکہ دلی کی جو پٹیالہ ہاؤس گوٹ ہے اس نے اس کے خلاف زیار جوانتی ورنڈ بھی ایشو کیا ہوا تھا تو پچھلے کافی لمبے سمیسے اس کو ٹریس کیا جا رہا تھا اور جب یہ کل آئی ایس بی تی سے یہ بس پکڑ کر کہیں جانے کی شراک میں تھا اس نے گرفتار کیا ہے شنکر لیکن سب سے بڑی بات کی ہے کہ جو گروسیوک کے پاس سے موبائل برامد ہوا ہے اس سے یہ باتیں نکل کر آ رہی ہیں کہ یہ پاکستان کے کچھ جو ہینڈلرز ہیں ان سے لگاتا اور باتچیت کر رہا تھا تو کرائیم برانچ نے اس کا جو فون ہے اس کی کال ڈیٹیلز جو نکالی گئی ہیں ان کے اوپر کام کر رہی ہے یہ جانچنے کی کوشش کی جاری ہے کہ وہ کون کون لوگ ہیں کن لوگوں سے یہ پاکستان میں بات کر رہا تھا اس کے اوپر کئی معاملے جو درد ہیں شنکر اور لگاتا ہے پرشلے کافی لمبے سمیے سے ایجنٹیاں اور ڈلی پولیس کی جو کرائیم برانچ ٹیم ہے وہ لگاتا ہے اس کو دھوڑنے کا پریاد کر رہی تھی لیکن کل رات اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب گروسیوک سے کرائیم برانچ کی جو ٹیم ہے وہ پوچھتاش کر رہی ہے اور آج اس کو ڈلی کی کوٹ میں پیش کیا جائے گا اور جو پولیس ہے وہ ریمان لینے کی کوشش کریں کیونکہ ضرورت ہے شنکر کی گروسیوک کے اوپر کئی معاملے درج ہیں کئی آتنگ گتی ویڈیوں میں اس کا نام رہا ہے اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ہینڈلر سے بات کر رہا تھا اور کئی معاملے ہیں جس میں کئی تار کھل سکتے ہیں تو انشیت روپ سے ابھی دلی پولیس جو کرائیم برانچ ٹیم ہے وہ اس سے پوچھتاش کرنا شاہتی ہے تو انشیت روپ سے کوٹ سے گروسیوک کی ریمان لینے کی کوشش کرائیم برانچ کی جو ٹیم ہے وہ کرے گی کچھ چیزیں پوچھتاش میں سامنے نکل کر آئی ہیں کب سے پاکستانی ہینڈلر سے بات کر رہا تھا کتنے سمیسے ان کے سمپرک مطابق جو گروسیوک ہے شنکر وہ پچھلے کافی لمبے سمیسے پاکستانی میں بیٹھے جو ہینڈلر سے ہیں ان سے لگاتار بات چیز دار رہا تھا وہ وارٹ پس کے جاریے ان سے کنیکٹڈ تھا ساتھی فون لائن سے جاریے ان سے کنیکٹڈ تھا لیکن کن کن معاملوں کو لے کر بات ہوئی ہے ابھی یہ صاف نہیں ہو پائے ہے کریم برانچ کی تیم ہے وہ لگاتار پوچھتاش ابھی کر رہی ہے آج اس کو بارہ ایک وجہ کے اسپاس کوٹ میں پیش کیا جائے گا اس کے بعد جب کریم برانچ کا ٹیم پورٹ سے ریمان لے گی اور پورٹ جب ریمان دے گی اس کے بعد زیادہ بہتر پوچھتاش ہو پائی گی شکریہ اندرسین اس تمام جانکاری کے لئے فیلال پوچھتاش ہوگی اور پوچھتاش کے بعد تمام چیزیں سامنے نکل کر آسکتی ہیں چھتی سال سے بھی زیادہ سمائی جیل میں بٹا چکا کر سی وقت اور پاکستانی ہنڈرل سے سمپرک ہونے کی بات اب کہی جا رہی ہے